ڈیریکٹر جنرل ادارہ ترقیات کراچی سید شجاعت حسین نے سیوک سینٹر میں پبلک ہاؤسنگ سکیم کے بورٹ کے جلاس کی صدارت کی اس موقع پر چیف انجینئر تارک رفی نے ڈی جی کیڈی اے کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ادارہ ترقیات کراچی شہروں کے لیے دو نئی پبلک ہاؤسنگ سکیمیں متعارف کرا رہا ہے جس سے کراچی کے شہروں کا اچھی رہائش سہولیات میں اثر آئیں گی کیڈی اے پبلک ہاؤسنگ سکیم کے تحت لیاق داباد فیڈر بی ایریا بلوک ایک اور کیڈی اے سکیم ایک کارساز پر پبلک ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانے کا ارادہ رکھتی ہے اس موقع پر ڈی جی کیڈی اے سید شجاعت حسین نے متعلقہ اگزیکٹیف انجینئرز کو ہدایت دی ہیں کہ دونوں جگہوں کے سروے رپورٹ بنا کر آئندہ پبلک ہاؤسنگ بورٹ کے جلاس میں پیش کرے اور ڈی پی اینڈ یو ڈی سے سائٹ پین کے ویریفیکیشن کرائی جائے اور انہوں نے ڈیریکٹر سٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ کو احکامات دیئے ہیں کہ جو ملازمین اور افسران وہاں رہائش پذیر ہیں انہیں مکانات خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کیا جائے اور ایڈیشنل ڈیریکٹر سٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ جمیل بلوچ کو ہدایت کی ہے کہ ان دونوں جگہوں پر جہاں بھی انکروشمنٹ ہے اس جگہ کی وہاں گزار کیا جائے تاکہ پبلک ہاؤسنگ پروجیکٹ کی پلاننگ کی جا سکے اور پروجیکٹ ڈیریکٹر پبلک ہاؤسنگ کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی بنا دی گئی جو ایس بی سی اے کے ڈیریکٹر جنرل سے کی ڈی اے کے بقائجات کے علاوہ دیگر اہم امو پر تبادلہ خیال کرے گی اس موقع پر چیف انجینئر کی ڈی اے تاریخ رفی ڈیریکٹر لینڈ محمد شاہد پروجیکٹ ڈیریکٹر پبلک ہاؤسنگ مہبولا جعفری ڈیریکٹر پلاننگ اینڈ اربن ڈیزائن رفیق کھوڑو ڈیریکٹر فائنائنس محمد کاشف صدیقی ایڈیشنل ڈیریکٹر پبلک ہاؤسنگ محمد اجمل ایڈیشنل ڈیریکٹر سٹیٹ اینڈ انفورسمنٹ جمیل بلوچ ڈی ڈیو فائنائنس محمد اسلام خان متعلقہ سپریٹینڈنڈ انجینئرز اور اگزیکٹیف انجینئرز اور دیگر افشاران موجود تھے